اسلام علیکم پیارے دوستو آج ہم آپ کے لئے رومانین ریون شپرڈ ڈاغ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یہ ایک شاندار کتہ ہے جس کے بارے میں آپ شاید پہلے سے جانتے ہوں گیا نہیں لیکن اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں پوری معلومات فراہم کریں گے تو چلیں شروع کرتے ہیں رومانین ریون شپرڈ ڈاغ کا اصل نام کارپاتین یعنی کہ کارپاتین شپرڈ ڈاغ ہے یہ رومانین کی ایک میسٹف گیٹ ہے جو بہت طاقتور، ہوشیار اور ایماندار ہوتے ہیں یہ کتے چھوٹے سے لے کر بڑے سائز تک کہ ہو سکتے ہیں اور ان کے مختلف رنگ ہو سکتے ہیں جیسے کہ براؤن، بلیک اور وائٹ رومانین کے ریون شپرڈ ڈاغ کی تاریخ کافی پرانی ہے یہ کتے غالباً یورپ کے کارپاتین پہاڑوں سے آئے ہیں جہاں سے ان کا نام بھی نکلا ہے یہ کتے بنیادی طور پر گھر کے افراد کے ساتھ کھیلتے کھوتے ہیں اور اپنے خاندان اور جائیدات کی حفاظت کرتے ہیں بعد میں ان کا استعمال گارڈ کتے کے طور پر بھی کیا جانے لگا آج کر رومانین ریون شپرڈ ڈاغز گارڈ ڈاغ، پولیس ڈاغ اور سراغ رکھنے والے کتے کے طور پر استعمال ہوتے ہیں رومانین ریون شپرڈ ڈاغ بہت ہوشیار، وفادار اور شجاہ کتے ہوتے ہیں یہ کتے بہت طاقتور ہوتے ہیں اور ان کی طاقت کچھ بھی ہو سکتی ہے ایک بار جب یہ کتہ کسی چیز پر توجہ دینے لگے تو اس کو آسانی سے چھوڑتا نہیں یہ کتے دوسرے کتوں اور لوگوں سے زیادہ محبت کرتے ہیں جس کا تعلق خاندان اور ان کے بچوں سے بہت مضبوط ہوتا ہے یہ کتے اپنے خاندان اور ان کی حفاظت کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں ان کے ساتھ رہنے سے آپ کو ایک اچھا دوست اور ایک محافظ کتہ ملے گا جو آپ کو ہمیشہ محفوظ رکھے گا یہ کتے بہت وفادار ہوتے ہیں اور آپ کو کبھی دھوکا نہیں دیتے رومانیا کے ریون شپرڈ کتے کا تصور کرنا قدر مشکل ہے کیونکہ یہ سائز میں کافی بڑا ہوتا ہے ان کی دیکھ بھال کے لیے انہیں روزانہ ورزش کی ضرورت ہوتی ہے انہیں مناسب ڈائٹ پلان دیا جاتا ہے اور ان کی گرومنگ کا خاص خیال رکھا جاتا ہے ان کے کوٹ کی دیکھ بھال کے لیے باقاعدگی سے گرومنگ ضروری ہے ان کو دول کے لیے تربیت دینا بہت ضروری ہے اور ان کو فکر مند اور حیواناتی حقوق کی پابندیوں کی لحاظ سے تربیت دینی چاہیے لہذا ان کو روزانہ وقت دینا ضروری ہے تاکہ اس کی تمام تربیت کی جا سکی ان کی پالیسی میں سخت تربیت اور نرسری کی ترجی دی جاتی ہے رومانیا کا ریوین شیفرڈ کتے اکثر ہب بسپلاسیا جیسی بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں ان کے چہرے کا بڑا سائز ان کے جوڑوں پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتا ہے جس سے وہ گھنٹیا جیسی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ دل کے امراض میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں یہ ایک بہت ہی دلکش کتے ہوتے ہیں جن کی تعلیم، دیکھ بھال اور پالنے کے لیے بہت زیادہ وقت اور قابل قدر سبر کی ضرورت ہوتی ہے اس کے بعد ہی یہ کتے آپ کے ساتھ ایک وفادار اور پر محبت رشتہ بنانے کے لیے تیار ہوتے ہیں امید ہے کہ آپ کو یہ رومانیا کا ریوین شیفرڈ داب کے بارے میں جان کر بہت خوشی ہوئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں